دیش میں H3N2 انفلوینجا وائرس سے دو موتوں کی پشٹی ہو چکی ہے اسے گمبیرتہ سے لیتے ہوئے نیتی آیوگ نے H3N2 انفلوینجا وائرس پر ایک اہم بیٹھک بلائی اور راجیوں کو نردیش جاری کیے جبکہ کئی شہروں میں سترکتہ برتی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں کئی طرح کے وائرس آپ کی اور ہماری مشکلیں بڑھا سکتے ہیں جن سے ساودھان رہنا ضروری ہے یہ خاص رپورٹ دیکھئے وائرس کے خلاف شروع یدھ خطرہ بڑا ہونے سے پہلے الٹ ہو جائیں یہاں ہم ساف کر دیں کہ ہمارا مقصد کوئی خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ بیماریوں کے خلاف نیا یدھ چھیڑنے کا آہوان کرنے سے ہے دراصل دیش میں H3N2 انفلوینجا وائرس سے دو موتوں کی پشتی ہو چکی ہے اسے گمبیرتہ سے لیتے ہوئے آج نیتی آیوگ نے H3N2 انفلوینجا وائرس پر ایک اہم بیٹھک بلائی آپ کو بتا دیں کہ اترپردیش کی راجدھانی لکھنوں میں لگاتار H3N2 انفلوینجا وائرس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے شہر کے اسپطالوں میں 30 فیصدی سے زیادہ مریض خانسی زکام بکھار کے آ رہے ہیں جو کہ انفلوینجا وائرس کے لکشن ہیں سواستہ ویبھاگ نے اس کو لے کر الٹ جاری کیا ہے حالانکہ ابھی ستھیتی سامانے ہے 94 فیصدی سے زیادہ مریض دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خاصی جھکھام سردی بکھار سے پیڑیت ہیں اور جو H3N2 وائرس ہے اس کے جو لکشن ہیں وہ اگر دو ہفتے تک آپ کو خاصی آتی ہے تو جانچ جرور کرائے ہیں اور جتنے بھی سرکاری اسپطال ہیں چاہے وہ لوگ بندو ہوا ہسپٹل ہو لوہیا ہسپٹل ہو بلرامپور ہسپٹل KGMU ہر جگہ پر ایک مارس سے بات سے لگاتار 30% سے زیادہ جو مریض پہنچ رہے ہیں وہ H3N2 وائرس کے انفرنزا وائرس کے مریض جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں یوپی کے اپ مکھی منتری نے بھی مریضوں سے سافدھانی برطنے کی اپیل کی ہے میکسیموم مریض ہمارے پاس KGMC میں 30-35 سے 20-25 بلرامپور اور سیویل میں ہیں لوگ بندو میں 10-15 مریض ہیں کوئی پینک جیسی استیتی نہیں ہے ہر سیزنی پٹنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں دیش بھر میں پھیل رہے H3N2 وائرس کا اثر راچی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بخار، سردی، خانسی سے گرسط مریضوں کے آنکڑوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کا نتیجہ یہ کہ لوگ بے حساب انٹی بائیوٹک کا استعمال کر رہے ہیں آئی ایم اے نے اس بارے میں ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے جہاں صاف طور پر H3N2 کا فیلاو اور پرکوشن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کس طرح سے لوگ بینا ڈاکٹر کے پرچے کے ہی اندھا دھند انٹی بائیٹک کا سیون کر رہے ہیں اگر لکشن بخار، خانسی، لگاتار شریر میں درد کمزوری جیسے ہوں تو تورنت انٹی بائیٹک کا سیون نہ کریں H3N2 انفلوینزا وائرس کے بڑھتے ماملوں کے چلتے وشیشگیوں کی سلاہ ہے کہ کسی بھی حال میں پینک کرنے کی آوششکتہ نہیں ہے H3N2 وائرس کو لے کر ہریانہ کے سونی پت میں سرکاری اسپتال کے چکت سک بھی اب الٹ پر نظر آ رہے ہیں کیندریے سواستے منترالے دوارہ شکروار کو ساجہ کیے گئے آنکڑوں کے انسار دو جنوری سے پانچ مارچ تک دیش میں H3N2 وائرس کے 451 ماملے سامنے آئے ہیں منترالے نے کہا کہ وہ استثتی پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور مہینے کے انت سے ماملے گھٹنے کی امید ہے ICMR لیبز میں ایک جنوری سے وائرس والے فلو کے جتنے بھی سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ان میں سے 25.4 فیصدی کیس میں ایڈینو وائرس پایا گیا اس کے علاوہ دسمبر کے آخری ہفتے سے دیش میں H3N2 کے ماملوں میں بھی بڑھو تری ہوئی ہے ساتھی اندینو کورونا وائرس کے کیس میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے تازہ حالات سے نپٹنے کے لیے کیندریے سواستے سچیب نے نیتی آئیوگ کے سدسے اور سواستے ویبھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ دیش میں بڑھتے وائرل بخار کے ماملوں کی سمکشہ کرنے کے لیے اہم بیٹھک بھی بلائی اس کے بعد سبھی راجیوں کو چھتھی لکھ کر وائرل بخار کے لیے اسپطالوں میں ضروری دوائیں اوکسیجن کی سپلائی اور بیڈ کی اپلپدھتا چیک کرنے کے لیے کہا گیا ہے سرکار نے راجیوں کو چھتھی لکھ کر ہائیجین، ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کے طریقوں کو بڑھانے کے نردیش دیئے ہیں کچھ ماملے H1N1 کے بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں یعنی یہ وائرس کا ٹرپل اٹیک ہے جس کی وجہ سے پورا دیش وائرل بخار کی گرفت میں ہے سرکار نے راجیوں کو چھتھی لکھ کر صاف کر دیا ہے کہ اپنے اپنے راجیوں میں زلہ میں اسپطال میں بیٹھ کتنے ہیں انہیں دیکھ لیا جائے دواؤں کا سٹاک کتنا ہے وہ چیک کر لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ بھیڑ والی جگہوں پر ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کی واپسی کی تیاری کر لی جائے پوجہ مکہ زی میڈیا ڈلی